موسیقی اور کسی بھی اہم امور کے حوالے سے ان کو کوکام نہیں دیا جاتا لیکن جو کرپٹ اہلکار ہوتے ہیں وہ ہی آج کل دفتروں کے آگے آگے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے ایک محکمہ جو ہے گردش میں آگیا ہے نائنٹی ٹو اخبار میں خبر آئی ہے کہ کرپشن کی روک تھام کے لیے سرکاری اداروں کے سربراہوں سے تفصیلات انطلب کر لی گئی ہیں انٹی کرپشن حکام نے کرپشن کی روک تھام اور کرپٹ سرکاری ملازمین کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کے لیے صبحی محکمہ سے رابطہ کر لی ہے تمام ریجنل افیسروں کو ٹیم میں تشکیل دینے اور چھاپوں کا سلسلہ شروع کرنے کی ہدایت محکمہ مال ایکسائز پولیس سوشل ویرفیر میں کرپشن عام یہ خبر آئی ہے نائنٹی ٹو اخبار میں حافظ فیض احمد صاحب کی طرف سے شاہد گئی گئی یہ لاہور سے انٹی کرپشن حکام نے سرکاری اداروں میں کرپشن کی روک تھام کے لیے سرکاری داروں کے سربناوں سے تفصیلات مانگ لی ہیں تاکہ کرپٹ افسروں اور عملے کے خلاف کاروئی کی جا سکے ذراعہ کے مطابق انٹی کرپشن حکام نے کرپشن کی روک تھام اور کرپٹ سرکاری ملازمین کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کے لیے صبحی محکموں سے رابطہ کر لی ہے تاکہ جس سرکاری ملازم کے خلاف فراد کرنے افتیارات کے ناجائز استعمال کے حوالے سے شکایت ملے اس کا کیس انٹی کرپشن کو ارسال کیا جائے جس کی تحقیقات کر کے مطلقہ ملازم کے خلاف قانون کے مطابق ایکشن لیا جائے گا واضح رے کے محکم مال ایکسسائز پوری سوشل ویل فیئر ال ڈی اے سمیت با سبائی محکموں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کی تعداد میں شہری اپنے کاموں کے سلسلے میں جاتے ہیں اور بیچ تر افراد رشوت دے کر اپنے کام کرانے پر مجبور ہوتے ہیں اور ایسے کرپ سرکاری ملازمین کے خلاف محکمانہ انکوئریاں بھی جاری ہوتی ہیں اس کے باوجود مذکورہ ملازمین کے خلاف اثر و رضوگ ہونے کی وجہ سے ایکشن نہیں لیا جاتا اور انکوئریاں کو صدقانے کی نظر کر دیا جاتا ہے ذرائع کے مطابق انٹی کرپشن نے اپنے طور پر اور سروس رپورٹ کی روشن میں باز کرپ سرکاری افسروں اور ملازمین کے خلاف تحقیقات کی جاری ہیں جس کا مقصد کرپ افسرات کو قانون کے شکنجے میں لانا ہے اور اسی طرح سرکاری محکموں میں کرپشن کی روک تھام کے لیے کرپ ملازمین کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے کی ہدایت بھی کی ہیں اس حوالے سے تمام ریجنل افسروں کا ہدایت کی ہے کہ وہ ٹیم میں تشکیل دیں اور چھاپوں کا سلسلہ شروع کیا جائے اور کرپ سرکاری ملازمین کو رشوت لیتے ہوئے رنگوں ہاتھوں گرفتار کر لیا جائے یہ تیتازہ ترین امید آپ لوگوں کو ضرور پساند آئے گی